بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یا سید یا رسول اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ یَا خَاتْمَ النَّبِهِينَ میرے سٹیج کی زینت جرنیلِ اہلِ سُنَّت پری کے پیرِ طریقت رہبرِ شریعت پیر سید زہیر العسن شاہ صاحب اور بڑی ہی محبت کرنے والی شخصیت پیرِ طریقت رہبرِ شریعت جناب پیر قاضی مامود صاحب آستانہ علیہ آوان شریف سرپستِ اعلیٰ طریقِ لپئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حاجی محمد رمضان صاحب اور دیگر احباب اسٹیج پر تشریف فرما ہیں جناب علامہ عمران چشتی صاحب علامہ معصوم الحسن صاحب اور میرے چاچا جان سید الفت حسین شاہ صاحب آپ سٹیج پر تشریف فرما ہیں تو میں اس لئے کھڑا ہوا ہوں کہ قبلہ پیر صاحب نے فرمایا ہے کہ آپ کبھی بھی اپنے عرص پر گفتگو نہیں کرتے تو لہذا آپ کریں ہم اس کے بعد کریں گے میں نے کہا ٹھیک ہے جناب آپ کی حکم کی تعمیل کرتے ہیں ہم نے جب سے بچپن سے قبلہ والدے گرامی علیہ رحمہ جن کے عورت سے مقدس میں میں اور آپ تشریف فرما ہے وہ ایک شیر اکثر پڑا کرتے تھے وہ شیر کیا ہے نماز اچھی روزہ اچھا حج اچھا زکاة اچھی مگر باوجود اس کے میں مسلمہ ہو نہیں سکتا نہ جب تک کٹ مروں خواجہِ بطحہ کی عزت پر خدا شاہد ہے کامل میرا امام ہو نہیں سکتا اور وہ ہمیں جو درست دیتے تھے وہ آج کل کے جو پیر علماء مشاہ یا استاد ہیں ان کی طرح نہیں دیتے تھے بلکہ وہ ہماری تربیت اس طرح کرتے تھے کہ جب علوہ کھانے کی بات آئے تو وہ بھی سنت ہے جب میدان لگانے کی بات آئے تو وہ بھی سنت ہے تم نے حالی صرف حلوہ کھانا نہیں کہ ہم نے حلوہ کو کیا حلوہ کھانا سنت ہے آپ فرمایا کرتے تھے حسین علاج پال نے میدانِ کربلا میں میدان کو سجا کر یہ حضور کی امت کو پیغام دیا ہے جب حلوے کی باری آئے تو حلوہ بھی ٹٹ کے کھانا ہے اور جب میدان سجانے کی باری آئے تو پھر میدان بھی برپور سجانا ہے اس لیے بھائیو اس لیے اس لیے آج آج اگر ہم غیارت منہ میں ٹولے میں کھڑے ہیں تو ہمیں بچپن سے ہی غیارت کا درست دیا گیا ہے کس چیز کا اور ہمیں یہ بتایا گیا ہے اکثر کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اگر خدا کی قسم صحیح معنو میں ہمارے علماء نے ہمارے مشاہد نے ہمارے کیا کیا ہوتا اگر قرآن صحیح طریقے کے ساتھ سمجھایا ہوتا عوام اہل سنت کو کیا کہ امن کا لفظ کتنی مرتبہ آیا ہے اور جہاد کا کتنی مرتبہ آیا ہے جب بندہ قرآن سے دور امتا چلا جاتا ہے تو پھر حالت یہ ہو جاتی ہے کہ ستاون اسلامی ممالک ہونے کے باوجود تمام وسائل ہونے کے باوجود آج یہ ہم نے جنڈا کیوں سجایا ہے یہ فلسطین کا یہ کیوں لگایا ہے یہ اس لیے کہ ہاں ہاں ہمیں بچپن سے جب قرآن سکھایا گیا ہے تو وہاں پر جب امن کی بات آئی ہے تو عمل والے معاملات سمجھائے گئے ہیں جب جہاد کی بات آئی ہے تو جہاد کرنے کا طریقہ بھی سکھایا گیا ہے کیا حیات ہے آج ستاون ممالک اسلامی جن کے پاس ایٹمی طاقت اس ملک پاکستان میں موجود ہے اور پٹرول ہمارے پاس موجود ہے لیکن کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ وہ معزز سے زمانے میں مسلمان ہو کر ہم خار ہوئے ہیں تارک قرآن ہو کر آج یہ جو زلط اور رسوائی جو پوری امت مسلمہ پہ چھائی ہوئی ہے وہ فقط ایک ہی بات ہے کہ انہوں نے قرآن کو چھوڑ دیا ہے فرمانے مصطفیٰ کریم علیہ السلام کو چھوڑ دیا ہے آج اس امت کو ایک ویلچیر پہ بیٹھے ہوئے بابے نے جگایا ہے اور یہ پوری امت مسلمہ اور غیروں کو بھی پیغام دیا ہے اور مرنا تے انجوی بندے ہے کیا خیال ہے آج اس کا یہی پیغام ہے کہ ہم ہمارے اکابرین یہاں پہ تشریف فرما ہیں علماء تشریف فرما ہیں لیکن ہمیں بچپن سے ہی غیرت دینی کا درست دیا گیا ہے کس کا درست انہوں نے کہا آپ فرمایا کرتے تھے آخری بات کرتے ہیں کیونکہ میں ویسے ہی اپنے قائدین کے ٹائم میں ہائل ہوا لیکن میں اس لئے بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ اکثر یہ اکثر اکثر جو اب آپ یہاں پہ بذرک تشریف فرما ہیں تو آپ بلکہ کیونہ آخری بات کرتا ہوں کہ جب قبلہ والدے گرامی علیہ رحمہ کو شفاہ انٹرنیشنل لہسپیٹر میں لے جایا گیا تو میرے چچا جان قبلہ پیر سید علفت حسین شاہ صاحب اور حاجی طلط محمود صاحب یہاں تشریف فرما ہے تو جب وہاں پر چیک اپ کے لئے لے جایا گیا تو وہاں پر انہوں نے جب نورانی چیرہ دیکھا تو وہ جو بچے ہاؤس جاب کرنے والے تھے جو ڈاکٹرز تھے وہ آپ کے عیرد جمع ہو گئے تو انہوں نے یہ کہا کہ آپ ہمیں کوئی وسیعت فرمائیں کوئی نصیت کریں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ میں اس طریقے کے ساتھ بول نہیں سکتا انہوں نے کہا رس کی آپ ہمیں کوئی تاریر لکھتے تو آپ نے وہ ایک دن پہلے کی بات ہے جب آپ نے یہ تاریر فرمائی وہ آندی رکار پیشفا اسپیٹل میں موجود ہے آپ نے کیا لکھا اس کے اوپر آپ نے لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم نیچے کیا لکھا نیچے یہ لکھا ہتھ کار وال دل یار وال کیا لکھا ہتھ کار وال دل یار وال ہتھ کار وال دل یار وال انہوں نے کہا بابا جی ہم تو پنیابی بھی نہیں سمجھتے اردو یا انگلش میں آپ کچھ ہمیں ہم تو انگلش پڑے ہیں نا ہمیں ان الفاظ کی کیا سمجھ ہے ہتھ کار وال دل یار وال آپ ہمیں کوئی اس کے بارے میں سمجھائیں تو آپ نے یہ ارشاد فرمایا کہ بعد پتروں ایک ہی ہے وہ کیا ہے کہ دنیا داری کے کاموں میں آپ دن رات لگے رہے لیکن اس دل کا تلق ہر لمحے اللہ کے ساتھ جھولا رہنا چاہیے پیارے مصطفیٰ کے ساتھ جھولا رہنا چاہیے کس کے ساتھ ساتھ لپے 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 نبائی یا رسول اللہ نبائی اس لیے میں بہت کیا کہتا ہوں میں کہتا ہوں کہ ہم نے تربیت ان کی گود میں پائی ہے پروش ان کی گود میں پائی ہے کہ جنہوں نے ہمیں شریعت کی پہرداری کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کی مجلس میں اگر کوئی بندہ ہاتھ پہ مہندی لگائے ہوئے آتا تھا تو آپ اسے ہاتھ نہیں ملاتے تھے اگر کوئی سونے کی انگوٹھی پہن گیایا کرتا تھا آپ ہاتھ نہیں ملایا کرتے تھے اس کی وجہ کیا ہے آپ فرماتے تھے کہ تمہیں نہیں پتا کہ تم کس نبی کے ماننے والے ہو کہ جو رب کے پیارے مصطفیٰ نے مرد کے لئے لئے حرام قرار دی ہے اور تم وہ پہن کے آ رہے ہو اس لئے بھائیو یہ وہ آستانہ ہے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ ہر لمحے ہر لمحے ہر لمحے آپ نے یہی حکم دیا ہے بیٹا اگر دنیا کی بات ہو تو پہلے اللہ اور اللہ کے پیارے مصطفیٰ کو رکھنا ہے اگر دین کی بات ہو پہلے اللہ اور اللہ کے رسول کی بات کرنی ہے باقی دنیا داری کی باتیں بات میں کرنی ہے اس لئے آپ کے لئے بھی یہی پیغام ہے کہ جب تک آپ لوگ قرآن کے ساتھ جڑے رہیں گے فرامین مصطفیٰ کے ساتھ جڑے رہیں گے تو آپ کامیاب رہیں گے آپ کیا کریں گے آپ کی طرح نہیں جیسے آپ بولی رہے جی جی اس لئے آپ کے سامنے ہمارے قائدین بھی موجود ہیں بات یہ ہے کہ پہلے بھی آپ لوگ ہر حوالے کے ساتھ ہمارے اس مشن کے ساتھ جب بھی حضور کی عزت کی بات آئی ہے حضور کی ناموس کی بات آئی ہے تو آپ نے لبیک کہا ہے اب جب یہ بیس و چوبیس آ رہا ہے تو اس میں بھی آپ نے کیا کرنا ہے لبیک کہنی ہے دو ہی کردار رہے ہیں ایک یزید کا اور ایک 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 اچھا زندہ کونسا ہے زندہ کونسا کردار ہے جی کس کا حسین پاک کا کردار زندہ ہے نا تو آؤ حسین پاک تو ظلم کے سامنے جھکے نہیں آوازیں تو ادھر سے بھی آ رہی تھی اللہ اکبر اللہ اکبر کی ادھر سے بھی کیا کہا ہے آ رہی تھی نا لیکن فیصلہ کس نے کرنا ہے آج ہمیں جو کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ کیا کرتے ہیں ذرا سوچو اگر حسینی اپنے آپ کو کہتے ہو تو حسین لجپال جیسا کردار بھی ادا کرنا پڑے گا صرف زبان سے نہیں کہ ہم حسین کو مانتے ہیں ہم حسین کو مانتے ہیں ہاں ہاں میرے جتنے بھی میرے کبدہ والدے گرامی کا نام بشیر حسین میرے چچا جان کا نام الفت حسین میرے چچا جان کا نام بشیر حسین میرے چچا جان کا نام زہیر حسین اور میرے چچا جان کا نام زمیر حسین ہمیں تو حسین سے اتنی نسبت اور پکی ہے کہ ہمارے گھر میں بڑوں سے لے کر چھوٹوں تک کیا ہے حسین حسین ہوتی ہے اس لیے ہم صرف باتیں کرنے والے نہیں بلکہ حسین کو مانتے بھی ہیں حسین کو جانتے بھی ہیں اور جو حسین پاک نے مشن دیا ہے انشاءاللہ لذیر اس پر ہر لمحے گھٹے ہوئے ہیں نہ جھکنے والے ہیں نہ بکنے والے ہیں نہ نہ جرنے والے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات میری اور آپ کی حاضری قبول و منظور فرمائے اب میں دعوت ایک حتاب کے لیے پیرے طریقت رہبر شریعت ہماری تاریخ کی جان ہماری تاریخ کی شان قبلہ پیر قاضی معمود صاحب آپ کے سامنے